بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوجاتی ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس پر جو کرز ہے کہ آیا کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی وہ کرز ختم ہو جاتا ہے نمبر ایک کیا فوت شدہ شخص کے خلاف دعویٰ ہو سکتا ہے نمبر دو کیا اس کے وارثان وہ اس کا وہ جو کرز ہے جو عدالت نے ڈکیس ڈگری کیا ہے کیا وہ ڈگری کی جو رقم ہے وہ ادا ہوگی یا نہیں اس بارے میں ڈسکیشن کریں گے لیکشر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ داروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ویڈیو ایترے سے اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں اور وہ جو چینل میں اوپر دوستو ایک سبسکریپشن کے اوپر ایک بیل آئیکن ہے اس کو لازمی کلک کرے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو مصول ہو سکے سوال دوستو بڑا خوبصورت ہے اس بارے میں عدالتی آلیہ کی ججمنٹ بھی ہے تو اگر کوئی شخص فوت ہو جکا ہو فوت شدہ شخص شخص کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا دعویہ فائل نہیں ہو سکتا ایک چیز یعنی کہ ایک شخص ماری گیا ہے مرے شخص کے خلاف اگر ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا ایک چیز دوسری چیز اگر ایک شخص کے خلاف دعویہ چل رہا ہے وہ دعویہ میں پیش ہو رہا ہے دعویہ میں ان ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں دعویہ کے دوران اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب دوسری پارٹی نے ریکووری سوٹ فائل کی ہے اب اس کے جو وارسان وہ شخص بعد ازا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارسان جو ہیں اس کی وراثت میں سے ڈگری شدہ رقم جو اس کے خلاف کیس ڈگری ہو ہو جاتا ہے اس کے باقی وارسان جو ہیں اس کی جو پراپٹی بچتی ہے جو اس کا پیسہ اگر بینک میں ہے اگر اس کی پراپٹی ہے اس کو بیچ کر وہ ڈگری شدہ جو ہوگی اماؤنٹ رقم پیسہ ادا کرنے کے بعد وہ جو رقم بچے گی وہ وارسان میں پھر تقسیم ہوگی ادروائیس اگر وارسان پراپٹی کے آنر کی جو لیندین تھا ان کا اگر وہ پے نہیں کرتے ادا نہیں کرتے تو ان کی جو پراپٹیوں نلام ہو سکتی ہے کرک ہو سکتی ہے اب ایک بندہ مر گیا اس کا کرز اتار کر یہ وارسان کا ویسے بھی اس کیس سے ہڑکے میں ایک دو سو ایک بات کروں تو اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے اس کی جو پراپٹی ہے اس پر جو کرز ہے دس دس لاکھ بیس لاکھ پچارس لاکھ وارسان کا فرض ہے اس کی پراپٹی کو سیل کریں اس کی جو پراپٹی کا پرست ہے اس کی پراپٹی کو جو اماؤنٹ بنتی ہے جو کرز بنتا ہے اس کو ادا کریں اور باقی جو رقم بچے یا پراپٹی بچے وہ پھر لیگر ہیر جو ہے جو وارسان ہے آپ اس میں پھر وہ تقسیم کر سکتے ہیں اسی طرح عدالت کا ایشو ہے اگر اس اس ایک بندے کے خلاف چار سو نانوے ایف کا پرچہ ہے رکم آڈا سنتی کا دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ تو پھر اس کی جو پراپٹی میں کو اس کے وارسان جو ہے اس کو سیل کریں اس میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے یا اپنی پاکٹ سے اس کی جو ڈگری کی جو رقم عدالت نے کی ہے دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کروڑ جتنی بھی ہے اس مرنے والے کی پراپٹی کو سے یا اس کے جو بینک بیلنس ہے یا اس کے وارسان اپنی پاکٹ سے دے دیں تو اس کی پراپٹی پیسہ اداک ڈگری کی ڈگری شودہ رقم ادا کرنے کے پبند ہیں وہ اداک کریں گے اگر وہ ادا نہیں کرتے تو جو شخص ہے جو مر چکا ہوتا ہے اس کی پراپٹی کو عدالت کرے گی اور نلام کر کے اس کی جو رقم ہے اس کو وہ دے سکتی ہے یہ دوستو ججمنٹ ہے ایک عدالت عدالیہ کی دوہ در سولہ ہیں سی ایل ڈی فور ڈبل سیمر بیس ہے اس کا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے نمبر بان تو میں یہ بتاؤں گا فوت شدہ شخص کے خلاف دعوانی ہو سکتا کیس نہیں ہو سکتا اگر ایک شخص اس کی زندگی میں دعوی چل رہا اور اگر ڈگری ہو جاتا ہے ریکووری سوٹ ہے جو تو اس کے وارثان اس کو ادا کریں گے اور ادا کرنے کے پابند ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا دو میرے بھائی آپ پر یہ جو سوال تھا ماشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا گیا اس کا انصر بتا دیا گئے یہ ہے قانون یہ ہے اللہ میری کوشش ہے یہ خصصت کا جاریہ ہے خدمت خلق ہے اگر میرا لیکچر ٹھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنے بھی دوست بہن بھائی ان کے سوالات آتے ہیں ان کو رپلائے کروں اس کا جواب دوں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ویٹس اپ پر اگر میں کال اٹینڈ نہیں کرتا اگر آپ لوگوں کال اٹینڈ تو آپ مجھے وائس میسج کر دیا کریں تاکہ میں وہ سن کے اس کو رپلائے کر دیا کروں وہ میرے لئے ایزی ہوگا جیسے ٹائم نکلتا تو میں آپ کو آپ کے میسج کا رپلائے کر سکتا ہوں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا جہاں رہیں سلامت رہیں اللہ پاک صاحب کے رزق میں دعا اسلام